اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ کیمے کے پکوڑے بنانے کی ریسیپی شیئر کروں گی بہت ہی آسان سی ریسیپی ہے اور بہت ہی سوفٹ اور ڈیلیشیس پکوڑے بن کر تیار ہوں گے تو اس کے لیے یہ ہے میں نے 250 گرام کیمہ بیف کا ہے یہ اور اس کو اچھے سے دھوکے چھلنی میں رکھا تاکہ پانی وغیرہ نکل جائے اب اس میں دو درمیانے سائز کے پیاس تھے جن کو میں نے باریک سلائسیز میں کاٹ کے ڈال دیا سبز میٹھیں تین عدد ہیں باریک سلائسیز میں کاٹ کے ڈال دی سبز دھنیا ہسپے ضرورت باریک کاٹ کے ڈال لیں ایک چائے کا چمچ ادھرک کا پیسٹ ڈال لیں گے دو کھانے کے چمچ خوشک میتھی ایک چوتھائی چائے کا چمچ بیکنگ پاوڈر ایک چائے کا چمچ زیرا پاوڈر ایک کھانے کا چمچ دھنیا پاؤڈر ایک چائے کا چمچ کٹی ہوئی لال مرش اجوائن ایک چودھائی چائے کا چمچ نمک حسبے ضرورت اور سرخ مرش بھی ڈالیں گے حسبے ضرورت حلتی ڈالیں گے اس میں ہم ایک چودھائی چائے کا چمچ اب اس میں ہم بیسن ڈال لیں گے تو بیسن اس میں میں نے ڈالا ہے ایک کپ بیسن ڈال کے اس کو ہم ہاتھ کی مدد سے اچھے سے مکس کریں گے شروع میں ہم اس میں پانی نہیں ڈال لیں گے بلکہ جو کیمے میں نمی ہے اسی کے ساتھ ہی اس کا ہم بیٹر بنائیں گے بعد میں ضرورت ہوگی تو ہم اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے اس بیٹر کو سوفٹ کر لیں گے اچھے سے مکس کرتے ہوئے ہم نے یہ سوفٹ سا بیٹر تیار کر لیا ہے اب ہم ایک کڑاہی میں آئل گرم کر لیں گے شروع میں اس کو ہم اچھے سے گرم کر لیں گے اور پھر پکوڑے ڈالنے سے پہلے اس کے نیچے آنچ جو ہے وہ ہم کر لیں گے میڈیم پہ اور تھوڑا تھوڑا بیٹر ہاتھ میں لے کے ہم اس میں آئل میں ڈالتے جائیں گے اگر آپ چاہیں تو اس بیٹر کو راؤنڈ شیپ بھی دے سکتے ہیں روڈ شیپ میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو اسی طرح سے پکوڑوں کی شیپ میں ہی فرائے کیا ہے شروع میں اس کے نیچے آنچ جو ہے وہ ہم میڈیم تو لو رکھیں گے سائیڈ ان کی چینج کرتے رہیں گے تاکہ دونوں سائیڈوں سے ایک جیسا اچھا سا کلر آ جائے اور آخر میں اس کے نیچے ہم آنچ جو ہے وہ تھوڑا تیز کریں گے تاکہ یہ کرسپی ہو جائیں اور ان پہ اچھا سا گولڈن کلر آ جائیں تو یہ ہمارے پکوڑے جو ہیں تقریباً تیار ہیں بس ان کو اب ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اسی طرح سے میں باقی بیٹر سے بھی پکوڑے بنا لوں گی تو یہ دو سو پچاس گرام کیمہ اور ایک کپ بیسن سے ماشاءاللہ سے پلیٹ بھر کے پکوڑے جو ہیں وہ تیار ہو جاتے ہیں اور بہت ہی سوفٹ اور ڈیلیشیس بنتے ہیں تو آپ بھی اس کی ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ